بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ کی چھٹیاں بہترین گزری ہوں گی اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے تو ہم شروع کرتے ہیں اپنا ٹاپک جو ہم چھٹیوں سے پہلے کر رہے تھے ڈائیوریٹکس کا ڈائیوریٹکس میں جب آپ لوگ نے سٹارٹ کیا تھا ڈائیوریٹکس کا ٹاپک تو آپ نے دو عدد اس میں درگ ٹائپ کور کر لی تھی لوپ ڈائیوریٹک کور کیا تھا تھائزائیڈ ڈائیوریٹک کور کیا تھا آج ہماری تیسری کٹیگری سٹارٹ ہو رہی ہے پٹاسیم سپیرنگ ڈائیوریٹکس کی ڈائیوریٹکس میں ہم پٹاسیم سپیرنگ ڈائیوریٹکس کو جو ہے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو چلیں اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں بیٹا پٹاسیم سپیرنگ ڈائیوریٹکس کے بارے میں پہلے تو بیسک انفرمیشن کیا ہے پٹاسیم سپیرنگ ڈائیوریٹکس آپ کے دو طرح کے ہیں ایک ہے ایل ڈیو سٹیرون انٹیگونیسٹ اور ایک ہے سوڈیم چینل بلکرز physio ڈیو وڈیو سٹیرون انٹیگونیسٹ یعنی کچھ پٹاسیم سٹیرنگ ڈائیوریٹکس جو ان سے ہیں وہ ایل ڈو سٹیرون کے افکٹ کو انٹیگونیز کر دیتے ہیں کنسل کر دیتے ہیں اور کچھ ہیں سوڈیم چینل بلکر ہے یہ سوڈیم چینلز کو بلوک کر دیتے ہیں یعنی یہ کیا کام کرتے ہیں یہ سوڈیم کو واپس باڈی میں ری ایبزورب نہیں ہون رہتے ہیں ان راستوں کو ان چینلز کو بلوک کر دیتے ہیں یہ پوٹاسیم سپیرنگ ڈائیوریٹک جو سوڈیم کی جسم میں واپس ری ایبزورپشن کرواتے ہیں اس کے علاوہ ایلڈو سٹیرون یہاں پہ آپ ایک لفظ لکھا واہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ سٹار بھی ڈالا ہوئے ہیں اور نیچے یہ سٹار ڈال کے ایلڈو سٹیرون کو ایکسپلین بھی کیا گیا ہے یہ آپ فیزیالوجی میں بیٹا کر کے آئے ہوئے ہیں کہ ایلڈو سٹیرون کیا ہوتا ہے ایلڈو سٹیرون بیسیکلی ایک سٹیروائیڈل ہارمون ہے منریلو کارٹیکوائیڈ ہے سٹیروائیڈل ہارمون ہے یہ پڑھ کے آئے ہوئے ہیں یہ میں نے اس لیے ہائی لائٹ کر کے لکھا کہ اکثر جانسہ ہے ایم سی کیوں لگتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ایلڈو سٹیرون ہے کیا پوٹاسیوم سپیرنگ کیسے ایلڈو سٹیرون کے اوپر ایفیکٹ کرتے ہیں اس کے اثر کو کینسل کرتے ہیں یہ کیا کام ایلڈو سٹیرون باڈی میں کرتا ہے تو تھوڑا سا بس ایک بریف سا میں نے آئیڈیا دیا ہے کہ یہ سوڈیم ری ایبزورپشن کرواتا ہے کیڈنی سے یعنی جب یورین فرمیشن ہوتی ہے میں آپ کو بتایا تھا کہ جب یورین بن جاتا ہے نارمل پرسن میں تو جب رینل ٹیو بیولز کے اندر فلویڈ موف کر رہا ہوتا ہے جس نے یورین بننا ہوتا ہے تو اس میں سے کچھ اہم الیکٹرولائٹ جسم کو واپس کر دیے جاتے ہیں اور سوڈیم ان میں سے ایک ہے سوڈیم کا کریکٹر آپ یہ پڑھ کے آئے تھے کہ سوڈیم اگر باڈی میں جا رہا ہے تو یہ اپنے ساتھ پانی کو لے جائے گا اور اگر یہ یورین کی طرف جا رہا ہے تو یورین میں پانی کی مقدار کو بڑھا دے گا تو یہ سوڈیم کی ری ایبزورپشن کرواتا ہے ہارمون یعنی سوڈیم کو رینل ٹیو بیولز سے جسم کی طرف بھیجتا ہے بلیڈ میں بھیجتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوگا باڈی کے اندر فلویڈز جون سے ہیں باڈی فلویڈز کے اندر سوڈیم آئینز جو ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گے اور جب فلویڈز میں سوڈیم آئینز زیادہ ہوں گے ووٹر زیادہ ہوگا تو بلیڈ والیوم بڑھ جائے گا اور ہائپر ٹینشن ہو جائے گی تو یہ جونسا الڈو سٹیرون ہارمون ہے یہ سوڈیم کی ری ایبزورپشن کرواتا ہے جب باڈی میں سوڈیم کی مقدار زیادہ ہوگی تو کیا ہوگا کہ ہائپر ٹینشن ہو جائے گی اور یورین لیس بنے گا آج کل جیسے گرمیوں کے دن ہیں بہت زیادہ ہمارے باڈی سے سویٹنگ ہو جاتی ہے پسینے کی صورت میں ہمارا پانی باڈی کا ویسٹ ہو جاتا ہے تو یہ ہارمون آپ کا پریونٹیو میئر کے طور پر ریلیز ہوتا ہے پچوٹری گلینڈ سے اور یہ کیا کام کرتا ہے کڈنی سے سوڈیم کی ری ایبزورپشن کرواتا ہے سوڈیم کو جسم میں بچا کر رکھتا ہے سوڈیم کی وجہ سے پانی بھی جسم میں ٹھہر جاتا ہے نتیجہ تن باڈی فلویڈز کا جو والیوم ہے وہ باڈی کے اندر منٹین کرتا ہے یعنی یہ انٹی ڈائیوریٹک ہارمون بھی ہے تھوڑا سا آئیڈیا اس کا سمجھ آ گیا کہ یہ کیا کام کر رہے ہیں یہ باڈی میں سوڈیم کو روک رہا ہے باڈی میں جب سوڈیم رکے گا تو الٹی میٹلی پانی بھی رکے گا پانی رکے گا تو بلڈ وولیوم زیادہ ہوگا بلڈ وولیوم زیادہ ہوگا تو ہائپر ٹینشن ہو جائے گا بلڈ پریشر انکریز کر جائے گا تو دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ الڈو سٹیرون جب ریلیز ہوتا ہے یورین فرمیشن لیس ہوتی ہے اور سوڈیم ری ایبزورپشن زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ بلڈ پریشر کو ہائی کرنے میں مدد دیتا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ کیسے کام کرے گا یہ سوڈیم پٹاسیوم سپیرنگ ڈائیوریٹکس کیا کام کرتے ہیں یہ ہم پھر پڑھیں گے آگے چل کر یہاں تک تو سمجھ آ گیا کہ یہ کیا ہے پٹاسیوم سپیرنگ ڈائیوریٹکس دو طرح کے ہیں ایک وہ جو الڈو سٹیرون کو انٹیگونائز کر دیتے ہیں الڈو سٹیرون کے ایفیکٹ کو کینسل کر دیتے ہیں دوسری ٹائپ کے بھی ہے پٹاسیوم سپیرنگ یہ سوڈیوم چینل کو بلوک کر دیتے ہیں یعنی ان راستوں کو بلوک کر دیتے ہیں جن سے سوڈیوم ری ایبزورب ہو کر باڈی میں آتا ہے اچھا دیکھیں سوڈیوم آئین کے اوپر بھی ایک پوزیٹیو چارج ہے پٹاسیوم آئین بھی ایک پوزیٹیو چارج رکھتا ہے تو عمومن کیڈنیز ٹیویول میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک پوزیٹیو آئین ری ایبزورب ہو رہا ہے تو دوسرا پوزیٹیو آئین کیا کرے گا یورین میں جائے گا اب سوڈیوم پوٹاسیوم کا کمپیٹیشن ہوتا ہے جس میں کیا ہوتا ہے سوڈیوم ری ایبزورب ہو جاتا ہے تو الٹیمیٹلی پوٹاسیوم آئین کو جسم سے باہر نکلنا پڑتا ہے تو اب تھوڑا سا آئیڈیا آپ کو سمجھ آگیا ہوگا کہ یہ ایلڈو سٹیرون کیا کام کرے گا سوڈیوم کو ری ایبزورب نہیں ہونے دے گا بوڈی میں سوڈیوم کو باہر نکالے گا اور پوٹاسیوم کا یعنی کڈنی رینل ٹیوبیولز میں سوڈیوم اور پوٹاسیوم کا ایک مقابلہ چل رہا ہے اگر سوڈیوم ایک سکریٹ آؤٹ ہوگا یورین میں تو پوٹاسیوم جسم میں ریٹین ہوگا پوٹاسیوم ری ایبزورب ہو جائے گا اگر سوڈیوم ری ایبزورب ہو رہا ہے تو پوٹاسیوم کو جسم سے نکلنا ہے تو یہ جانسہ ہے پوٹاسیم سپیرنگ ڈائیوریٹک یہ سوڈیم کو یورین میں نکالتے ہیں سوڈیم چینلز کو بلوک کر دیتے ہیں جن کی وجہ سے جو ہے سوڈیم ری ایبزورب نہیں ہوتا پوٹاسیم ری ایبزورب ہو جائے گا پوٹاسیم جسم میں سپیر کر جائے گا سب سے پہلے تو مجھے چاہیے تھا میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دوں پوٹاسیم سپیرنگ ڈائیوریٹک بہت دفعہ کلاس میں بھی ذکر ہوئے پوٹاسیم سپیرنگ بچا کر رکھنے پوٹاسیم کو جسم میں بچا کر رکھنے والے ڈائیوریٹک پوٹاسیم سپیرنگ یہ ویسے تو ڈائیوریٹک جتنے بھی ہیں وہ سوڈیم کو بھی پوٹاسیم کو بھی اور دیگر الیکٹرولائٹس اور آئینز کو بھی جسم سے نکالتے ہیں بعض کنڈیشن میں ہمارے باڈی کے اندر پوٹاسیم کی موجودگی ضروری ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے پوٹاسیم ڈائیوریٹک دیے جاتے ہیں تو پوٹاسیم سپیرنگ ڈائیوریٹک جو ان سے ہیں پوٹاسیم کو جسم میں سپیر کرتے ہیں اور سوڈیم کو جسم سے باہر نکالنے میں مدد دیتے ہیں جس میں پہلی کٹیگری ہے ایلڈو سٹیرون انٹیگونیسٹ ایلڈو سٹیرون انٹیگونیسٹ ایلڈو سٹیرون کو کیا کریں گے اس کے کام نہیں کرنے دیں گے ہمارے ڈائیوریٹک رہ گئے تھے ان کا ایڈیا لیں گے ہم نے ان سب پٹاسیم سپیرنگ اوسموٹک ڈائیوریٹک اور کاربانک انہائیڈریس انہائیڈر کے میکنیزم افیکشن پڑھنے ہیں ہم نے ان کے انڈیکیشن میں نے پہلے بھی بتایا تھا انڈیکیشن بیٹا یوزیز بھی آ سکتے ہیں آپ کو تھرپیوٹک یوزیز بھی لکھا ہو سکتے ہیں تو آپ نے یہ پریشانی ہو جانا کہ کلاس میں تو ہمیں تو سبی یوزیز پڑھائے تھے یا تھرپی ڈائیوریٹک یوزیز کون سے ہے یا انڈیکیشن ان سب کے معنی سے میں ڈوز کچھ ڈائیوریٹک کی ہم دیکھیں گے کچھ سائیڈ ایفیکٹ دیکھیں گے اگین پھر بتا دوں سائیڈ ایفیکٹ یا ایڈوریس ایفیکٹ کچھ بھی آپ کے پیپر میں لکھا ہوا آ سکتا ہے تو آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا چلیں جی اگلی سلائٹ کی طرف چلتے ہیں اگین آپ کو تھوڑا سا کنسیپٹ کے جی یہ آپ ڈائیگرام دیکھ رہے ہیں ڈائیگرام دیک کیڈنی کا سٹریکشنل اور فنکشنل یونٹ ہے یہ آپ کا گلومیریولس نظر آ رہا ہے بومین کیپسول نظر آ رہا ہے یہ پروکزیمل کنویولیٹیڈ ہے یہ آپ کا دسینڈنگ لیم لپ آف اینلے اسینڈنگ لیم لپ آف اینلے یہ آپ کا ڈسٹیل کنویولیٹیڈ ٹیویول اور یہ آپ کا کلیکٹنگ ڈکٹ آ رہا ہے ابھی ہم چلتے ہیں یہاں پہ آپ کو کچھ نمبریں ایک دو ایک 3,4,5 یہ آپ کو کچھ نمبریں یہ وہ پوائنٹس ہیں جہاں پہ مختلف ڈائیوریٹک ایفیکٹ کرتے ہیں یہ رینل ٹیویول پہ وہ پوائنٹ ہے دیکھیں جی ون جہاں لکھا ہے پروکزیمل ٹیویول کا سب سے بلکل بومین کیپسول کے پاس والا حصہ جو پروکزیمل ٹیویول کا ہے وہاں کون سے ڈائیوریٹک ایفیکٹ کرتے ہیں اسمورٹک ڈائیوریٹک اور پروکزیمل ٹیویول کا تھوڑا سا پیچھے جو حصہ ہے وہاں پہ کون سے ڈائیوریٹک ایفیکٹ کرتے ہیں کربانک ڈائیوریٹک انہائیڈریس انہیبیٹر اس کے علاوہ جو اسمورٹک ڈائیوریٹک ہے وہ لیم آف لپ آف ہینلے دیسینڈنگ لیم آف لپ آف ہینلے پہ بھی کچھ جو ہے ایفیکٹس شو کرتے ہیں پھر آپ کا آگیا تھک لیم یہ آپ کو میں نے بتایا بھی تھا لپ آف ہینلے میں تھک لیم دیکھیں یہ ایک ہے تھن لیم پتلا بازو اور ایک ہے تھک لیم یہاں پہ آپ کو نمبر تین تو یہ لپ ڈائیوریٹک اس جگہ پر آ کر اثر انداز کرتے ہیں اثر انداز ہوتے اپنا ایفیکٹس شو کرتے ہیں فورت کے اوپر آپ کے ہیں بیٹا تھائزائیڈ ڈائیوریٹک اور پوٹاسیوم سپیرنگ کو آپ دیکھیں ہیں ویسے تو ہم کہتے ہیں پوٹاسیوم سپیرنگ ڈائیوریٹک کا میجر سائٹ آف ایکشن کولیکٹنگ ڈگھت ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ پوٹاسیوم سپیرنگ ڈائیوریٹک جو ان سے ہیں وہ ڈسٹیل ٹی بیول کے کارٹیکل حصے کے اوپر بھی اثر انداز ہو رہے ہیں تو یہاں سے اگر آپ کو ایم سی کیوں لگ جاتا ہے کہ جی پوٹاسیوم سپیرنگ یہ سلائیڈ دیکھانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے ذہن میں ایک دفعہ مزید بہتر طریقے سے کلیر ہو جائے کہ جی کون سے ڈائیوریٹک کس جگہ اور پہ بھی پروکزیمل پہ اسمارٹک تو کرتے ہی ہیں لیکن وہ تھن لیم آف لپ آف ہندلے پہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں ایم سی کیو اگر لگ جائے کہ جی پروکزیمل بھی لکھا ہوا ہے آپ کو تھن لیم آف لپ آف ہندلے بھی لکھا ہوا ہے آپ کو ڈسٹیل ٹی بیول بھی لکھا ہوا ہے اور آپ کو ایک option دیا ہوئے ہے بہت 1 & 2 تو آپ نے پریشان نہیں ہو جانا آپ نے 1 & 2 پہ یہ بہت کلیر کٹ پکچر آپ کو دکھائی گئی ہے اسی لیے پہلے تو جس ایک رف آپ کو تاکہ آپ کے مائن میں بیٹھ جائے میجر جگیں لیکن کچھ ڈائیوریٹک جیسے کے خاص طور پر دو ڈائیوریٹک ہیں اسمارٹک ڈائیوریٹک وہ دو جگہ پہ ایفیکٹ کرتے ہیں ایک بلکل پروکزیمل ٹی بیول کا وہ حصہ جو باومین کیپسول کے ساتھ جڑا ہوئے ادھر اور ایک تھن لیم آف اور پٹاسیوم سپیرنگ ڈائیوریٹک جان سے ہے میجر بہت زیادہ ایفیکٹ کرتے ہیں کولیکٹنگ ڈکٹ کے اوپر لیکن کچھ جان سے ہیں cortical region of distil tubule کے اوپر بھی جا کر اثر انداز ہوتے ہیں تو یہ دو site of action ان کے اگر آپ کو لکھا ہو کہ جی potassium sparing diuretic act on تو major اگر collecting duct لکھا ہے آپ collecting duct لکھ کی آئیں گے option میں اور اگر لکھا ہوئے ہے کہ جی distil cortical region of distil convoluted tubules تو آپ نے پھر john سا ہے distil convoluted tubule والے کو tick کر کے آنا ہے یا بوت کا option ہے تو collecting duct اور distil convoluted اب آپ دیکھیں یہاں پہ جناب آپ کو ایک اور آرہا ہے ADH یہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ وہی ہے ADH anti-diuretic hormone جو پچھلی slide میں میں نے آپ کو دکھایا تھا eldosterone یہ جا کر آپ کا یہاں پہ اثر انداز ہوتا ہے اگلی slide کی طرف چلتے ہیں potassium sparing diuretic ابھی میں نے آپ کو introduction میں بتایا یہ وہ diuretics ہیں جو جسم میں potassium کو بچا کر رکھتے ہیں بہت ساری body کی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں disorders ہوتے ہیں جن میں جو ہے potassium کی موجودگی بہت ضروری ہوتی ہے heart کی کچھ بیماریاں ہیں اس طرح skeletal muscle کے لیے potassium کی موجودگی بہت ضروری ہے skeletal muscle کے function کے لیے اور diuretics اگر ایک patient استعمال کر رہے ہیں تو اس کے skeletal muscle میں pain ہو سکتا ہے heart کی contraction میں فرق پڑ سکتا ہے تو ایسے مریضوں کے لیے پھر ہم diuretic چوز کرتے ہیں potassium sparing diuretic جو جسم میں potassium کو بچا کر رکھتے ہیں ابھی میں نے پیچھلی slide میں آپ کو دکھایا انٹرڈکشن والی میں کہ elder sterone antagonist ہے تو اس کی اگزیمپل ہے spironal lectern spironal lectern ثق ہو گیا اور پھر آپ کا آتا ہے direct acting یہ ہے direct acting جو sodium channel کو block کر دیں گے یہ بھی آپ کو mcq کے لیے زیادہ بتایا گیا کہ triamitrine آپ کے نوٹس میں لکھا ہوا ہے triamitrine اور امائلو رائٹ پیٹا ٹرائیمیٹرین اور امائلو رائٹ جو ان سے ہیں یہ انڈو سٹیرون انٹیگونیس نہیں ہیں یہ سوڈیم چینلز کو بلوک کرتے ہیں سوڈیم کو واپس ری ایبزورب کرنے والے راستوں کو بلوک کر دیں گے جب سوڈیم جسم میں واپس ری ایبزورب نہیں ہوگا تو کیا ہوگا یورین میں جائے گا اور جب یورین میں جائے گا تو پوٹاسیم کی ری ایبزورپشن ہو جائے گی اس کے ساتھ ہی ہم اس کے جو ٹاپک کور کریں گے پوٹاسیم سپیرنگ ڈائیوریٹک کے میکنیزم فرمیکو کائنیٹک انڈیکیشن دو سائٹ دیفیکٹر انٹری کوشنز تو سٹارٹ کرتے ہیں پوٹاسیم سپیرنگ ڈائیوریٹک میں ویسے تو ہم پڑھیں گے صرف سپائرون اور لیکٹون کا ہی لیکن ٹرائیمیٹرین اور امائلو رائٹ بھی پوٹاسیم سپیرنگ ڈائیوریٹک میں آتے ہیں لیکن یہ جو ہے الڈو سٹیرون انٹیگونیسٹ نہیں ہے یہ سوڈیم چینل بلوک کریں گے براہرہ سوڈیم چینل کے اوپر جا کر سوڈیم چینل کو بلوک کر کے سوڈیم کی ری ایبزورپشن کو بلوک کرواتے ہیں سپائرون اور لیکٹون کے کچھ ایکشن ہے یہ کورٹیکل سیڈمنٹ ابھی میں نے آپ کو بتایا یہ کہاں کام کرتا ہے یہ آپ کی بڑی ٹپیکل سی ایم سی بنتا ہے کہ یہ جو جو دائیوریٹک پڑھا رہا ہے یا جو پوٹاسیوم سپیرنگ دائیوریٹک کر رہا ہے تو ٹپیکل آپ کو پتا ہونا چاہیے صرف کولیکٹنگ ڈکٹ کے اوپر اثر انداز نہیں ہو رہے یہ کورٹیکل جو سیگمنٹ ہے دسٹل ٹیوبیول کا جو کورٹیکل پارٹ ہے یہ وہاں بے بھی تھوڑا سا اپنا اثر شو کرتے ہیں سپائرون اور لیکٹون کا ٹھیک ہے یہ کمپیٹیٹیو انٹیگونیسٹ ہے الڈو سٹیرون کا اور الڈو سٹیرون کیا ہے مینرلو کارٹیکوائیڈ مینرلو کارٹیکوائیڈ ہارمون ہے ایڈرینل گلینڈ سے نکلتا ہے سوڈیم ری ایبزورپشن کرواتا ہے سوڈیم ری ایبزورپشن کی وجہ سے جب بھی سوڈیم ری ایبزورپشن باڈی میں ہوتی ہے واتر ریٹین ہو جاتا ہے بولیوم زیادہ ہوتا ہے ہائپرٹینشن ہو جاتی ہے جو مختصرن اگر ہم کہیں الڈو سٹیرون یعنی انٹی ڈائیوریٹک ہارمون یورین کم بناتا ہے اور یورین میں موجود پانی اور سوڈیم آئین کو جسم میں بھیجتے جس کی وجہ سے ہائپرٹینشن ہو جاتی ہے تو یہ جو ہے یہ انٹیگونیسٹ ہے الڈو سٹیرون کا منریلو کارٹیکوائیڈ آپ کو انسی کیوں لگ جاتا ہے الڈو سٹیرون بیسیکلی کیا ہے پروٹین ہے فیٹ ہے فیٹی ایسیڈ ہے منریلو کارٹیکوائیڈ ہے گلوکو کارٹیکوائیڈ ہے تو یہ آپ نے اس کو منریلو کارٹیکوائیڈ ایکٹیویٹی کو ٹک کر کے آنا ہے اور جناب کاؤز پوٹیسیم ریٹینشن یعنی یہ جو سپائرونو لیکٹون ہے یہ پوٹیسیم کو ریٹین کرتا ہے روکتا ہے باڈی میں اس کے علاوہ جب پوٹیسیم بیٹا رکے گا تو ہائپر کلیمیا ہو جائے گا ایم آئی اے میں نے آپ کو بتایا تھا جس ورڈ کے آگے ایم آئی اے مینز خون کلیمیا خون میں پوٹیسیم ہائپر ہائپر کا مطلب زیادہ خون میں پوٹیسیم کی زیادتی بھائی یہ باڈی میں پوٹیسیم کو روک رہے ہیں نتیجہ تن خون میں پوٹیسیم کی زیادتی ہو جائے گی ہاں اس کے متعلق ہے کور بھی بنتا ہے کہ اس کو کبھی بھی اکیلا ایزر ڈائیوریٹک ہم اس طرح دے ویگ ڈائیوریٹک ہے ٹھیک ہے یہ لکھا بھی ہوا ہے کہ اس کی ویگ ڈائیوریٹک ایکٹیویٹی ہے اس کو ہم کیسے دیتے ہیں ایم سی کیو کی لائن ہے اس کو ہم تھائزائیڈ یا فیوروسیمائیڈ اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ تھائزائیڈ اور فیوروسیمائیڈ کی وجہ سے پوٹیسیم کا لاز ہو رہا ہے وہ نہ ہو تو ہم ان پیشنٹس میں فیوروسیمائیڈ یا جب ضروری نہیں ہے کہ ہر پیشنٹ جس کو آپ فیوروسیمائیڈ لگا رہے ہیں تھائزائیڈ لگا رہے ہیں اس کو پوٹیسیم سپیرنگ ڈائیوریٹ مقصود انڈیکیشن میں جسے کہ ہارٹ پیشنٹ میں نے آپ کو بتایا ہارٹ پیشنٹ ہے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ پوٹیسیم کی ایک مقصود مقدار ایک نارمل مقدار جسم میں موجود رہے تو اس کی وجہ سے ہم چند ٹپیکل پیشنٹس کے اندر فیوروسیمائیڈ اس کو لگ رہا ہے تو ہم سپائرنولیکٹون دیں گے فیوروسیمائیڈ سوڈیومائیڈ کو excrete کروائے گا ری ابزورب نہیں ہونے دے گا پوٹاسیومائن کو بھی یہ ری ابزورب نہیں ہونے دیتا تو سپائرنولیکٹون فوری طور پر پوٹاسیومائن کی ری ابزوربشن کروا دے گا اور جو ہے سوڈیومائن کو یورین میں نکال دے گا تو یہ تھائزائن اور فیوروسیمائیڈ ڈائیوریٹکس کے ساتھ ملا کر دیئے جاتے ہیں یہ آپ کے کچھ جو تھے پہلا پوائنٹ آپ نے کیا distil tubule کے cortical segment کے اوپر یا حالی اگر distil tubule کا بھی option ہے تو آپ distil tubule اور collecting duct والے option کو ٹک کر کے آئیں گے ٹھیک ہے distil tubule اور collecting duct کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے what is aldosterone? aldosterone mineralocorticoid ہے anti-diuretic hormone ہے یہ anti-diuretic diuretic کا مطلب urine باہر نکالنے والے ہیں anti-diuretic جو urine کو باہر نہیں نکلنے دیتے تو یہ جسم میں sodium کو retain کر دے گا sodium کو reabsorb کروا دے گا سارا بار بار بتا رہی ہوں تاکہ دماغ میں بیٹھ جائے چونکہ یہ جسم میں potassium کو بچا کر رکھتے تو خون میں potassium کی زیادتی ہو سکتی یہ weak diuretic ہے تو اس کو کبھی اکیلا نہیں دے سکتے اس کو furosemide or thiazide diuretic کے ساتھ ملا کر دیا جاتا ہے next slide کی طرف چلتے ہیں pharmacokinetics ہے اس کے it is well absorbed from GIT and rapidly undergo hepatic biotransformation to form canary known which is major active metabolite simple بات کہ oral دینا ہے اس کو oral ہی جب ہم دیتے ہیں فوراں ہی GIT میں absorption لیتا ہے فوری طور پر GIT سے absorption لیتا ہے فوری طور پر لیور میں اندر ہو کے اس کی biotransformation ہوتی ہے اور spironolactone change ہو جاتا ہے active metabolite canary known میں بے تہاشاد دفع آنے والا mc کی ہوئے کہ پٹاسیم sparing spironolactone پٹاسیم sparing diuretic active metabolite canary known is the active metabolite canary known is the active metabolite 4-5 آپ کو diuretics لکھے ہوں گے تو آپ نے spironolactone کی طرف تک کر کے آنا ہے canary known is highly protein bounded بہت زیادہ سٹرونگ بہت زیادہ 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 do entitled کیا بہت زیادہ دی habara سے بہت زیادہ ہوس ی 鄙 کینری نون کیا ہے اسپائرانو لیکٹون کا ایکٹیف میٹابلائٹ ہے اور یہ کڈنی اور جی آئیٹی کے تھوڑھ ایکسٹریٹ آؤٹ ہو جاتا ہے جی آئیٹی سے بھائی فیسیز میں ہی جائے گا اور کہاں جائے گا ٹھیک ہے تو کائنیٹکس بڑے آرام سے موہ کے سریعے دیں گے اورلی ایڈمنیسٹر کریں گے جی آئیٹی سے ایبزورپشن لے گی فورا ہی فورا ہی ہپیٹک بائیو ٹرانسفورمیشن یعنی جگر میں اس کا میٹابلیزم ہو جائے گا اور ایکٹیف میٹابلائٹ جب تک اس کا ایکٹیف میٹابلائٹ کینری نون نہیں بنے گا یہ اپنا اثر نہیں دکھائے گا کینری نون جونس ہے ہائیلی پروٹین باؤنڈ مالیکیول ہے اور اسی لئے اس کی ہاف لائف جو ہے ایٹین آرز تک جاتی ہے اور یہ مینلی یورین کے تھوڑھ اور جو ہے جی آئیٹی کے تھوڑھ ایکسٹریٹ ایڈیمہ آپ نے دیکھا ساری ڈیوریٹک اڈیمہ اگین 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 ہم نے یہ کیا ہے یا ڈیمہ میں پانی زیادہ ہوتا ہے تو وہ ٹیشو کے اندر اوز آؤٹ کر جاتا ہے جس کی وجہ سے فلویڈ ریٹینشن ہو جاتی ہے وہاں سویلنگ ہو جاتی ہے انفلمیشن ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ پانی ریٹین ہو گیا ہے جی پھےپڑوں میں پانی پڑ گیا ہے پیٹ میں پانی پڑ گیا ہے دماغ میں پانی پڑ گیا ہے یہ آرم ٹرمز ہیں جو ڈاک آنے کے لیے تو یہ اڈیما مینز وارٹر ریٹنشن پانی رک رہا ہے ان ڈیفرنٹ ٹیشوز سویل ہو جاتے ہیں وہ تو اڈیما یوسفل ان سیرہوٹک خاص طور پر سیرہوسیز کے مریضوں میں یہ بہت یوسفل ہے اور نیفراتک سینڈروم یعنی جو کڈنیز اور جگر میں جو ہے مختلف بیماریوں کی وجہ سے اڈیما ہو رہا ہے سیرہوسیز ہو گیا ہے کیڈنیز رینل فیلیر ہو گیا ہے کیڈنیز نیفراتک سینڈروم آ گئی ہے نیفرانز ڈیمیج ہو رہے ہیں تو یہ ان سب ریزنز کی وجہ سے جو اڈیما ہوگا وارٹر ریٹنشن ہو جائے گی اس میں سپارونو لیکٹون یوسفل ہے اس کے علاوہ یہ تو کانٹر ایکٹ دی پٹاسیوم لوس دیو تو تھائزائیڈ اور فیوروسیمائیڈ اور تھائزائیڈ کی وجہ سے جو پٹاسیوم لوس ہو جاتا ہے پٹاسیوم بھی نکلتا ہے نا میں نے بار بار یہ ہی تو کہا فیوروسیمائیڈ سوڈیوم کو بھی پٹاسیوم کو بھی ہر رائن کو الیکٹرولائٹ کو باہر نکالنے کی کرتے ہیں اور وارٹر کو نکالتے ہیں یورین کا والیوم بڑھاتے ہیں تو وہ مریض جس میں جو ہے پٹاسیوم لوس ہو رہا ہے تھائزائیڈ ڈائیوریٹی کے تو یہ اس ایفیکٹ کو پٹاسیوم باہر نکالنے کے ایفیکٹ کو پٹاسیوم لوس کو کانٹر ایکٹ کرتے ہیں ہتم کر دیتے ہیں یعنی پٹاسیوم کو بچا کر رکھتے ہیں جس میں ہائپر ٹینشن اس میں ہائپر ٹینشن میں اس کو تھائزائیڈ ڈائیوریٹی کے ساتھ ملا کر دیا جاتا ہے ہائپر ٹینشن ہائپر ٹینشن جب زیادہ ہو جاتا ہے سی ایچ ایف میں نے خود یہ ابریویشن لکھا تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا تھوڑا پتہ چلے یا سی سی ایف لکھتے ہیں کنجسٹیف کارڈیا فیلیر ہے سی ایچ ایف کنجسٹیف ہارٹ فیلیر یہ ایڈجنگٹ تھیرپی اکیلا نہیں اس کو مددگار دوسری ادویا کے ساتھ مددگار دبا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کیوں یہ بیماری کو بڑھنے سے بچاتا ہے کیونکہ میں نے آپ کو شروع میں کہا پوتاسیوم آئین ہارٹ کی کنٹریکشن کے لیے بہت بہتر ہیں ہارٹ فیلیر کا مریض ہے جو کنجسٹیف ہارٹ فیلیر کا مریض ہے اس کی ہارٹ کی کنٹریکشن بہتر نہیں ہے اس کا ہارٹ فلی کنٹریکٹ نہیں کر رہا ہے کیوں نہیں کر رہا پوتاسیوم کی کمی ہے اور اڈیما ہوا ہے اڈیما کی وجہ سے ہم اسے فروسیمائی ڈلاسکس وغیرہ لگا رہے ہیں تو پوتاسیوم لاؤس ہے پوتاسیوم لا� تو اس کو ہارٹ کو مزید پوتاسیوم لاؤس کر رہا ہے تو اب کیا ہوگا ہارٹ کی کنڈیشن مزید ورسن ہو جائے گی تو ایسی صورتحال میں ہم اسے ایڈجنگ تھرپی یعنی فروسیمائی کے ساتھ ملا کر دیں گے فروسیمائی ڈیگر آئین کو نکالے گا پانی کو نکالے گا اڈیما کم کرے گا اور یہ پوتاسیوم کو بچا کے رکھے گا اور اس طرح بیماری کو پروگریس ہونے سے بیماری کو بڑھنے سے رکے گا اور شرح اموات میں کمی کرے گا بھائی جب دل کنٹریکٹ نہیں کر رہا تو پمپ نہیں کرے گا جب دل باڈی کی ضرورت کے مطابق پمپ نہیں کرے گا تو بلافر فیل ہو جائے گا مریض کی دیت ہو جائے گی تو یہ دل کی جو بیماری کی حالت ہوتی ہے سی ایچ ایچ ایس میں اس کو پروگریسیولی بیٹر کرتا ہے بہتر کرتا ہے اور شرح اموات میں دن آپ کا آتا ہے یہ کہاں اس کا مین یوز ہے پرائیمری ہائپر ایلٹو سٹیرونیزم پرائیمری ہائپر ایک ہوتا ہے سیکنڈری ہائپر جو کسی وجہ سے ہوتا ہے کسی بیماری کی وجہ سے ہو رہا ہے ہائپر ایلٹو سٹیرونیزم نام سے ہی ظاہر ہے کہ ایلٹو سٹیرون ہارمون کا زیادہ بننا اب بعض اوقات ایسا تھے پرائیمری ہائپر ایلڈو سٹیرو نیزم میں منیادی طور پر میں نہیں آپ کو بتایا یہ ایڈرینل گلینڈ سے ریلیز ہو رہا ہے ایڈرینل گلینڈ آپ کے کڈنیز کے اوپر پڑے ہوئے ہیں ایڈرینل گلینڈ میں سے جب یہ نکلتا ہے کورٹیکل ریجن سے اب کیا ہوتا ہے جب نکلتا ہے ایڈرینل کورٹیکس سے تو ایڈرینل کورٹیکس میں کوئی خرابی آگئی ہے ڈیس آرڈر پروڈیوس ہو گیا ہے ٹیومر پروڈیوس ہو گیا ہے تو اچانک سے ہائپر ایلڈو سٹیرو نیزم زیادہ سکریٹ یعنی ایڈرینل گلینڈ میں کسی خرابی کے وجہ سے بہت زیادہ ایلڈو سٹیرو نیزم جونسہ ہے وہ ریلیز ہونا شروع کر دیتا ہے مریض کا بلڈ پریشر حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے مریض کو جونسہ ہے دیگر سیریس کونسیکوینسز سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو ہائپر ایلڈو سٹیرو نیزم کے پیشنٹس کو جو پرائمری ایک تو سیکنری ہائپر ایلڈو سٹیرو نیزم جو کسی بیماری کی وجہ سے ہائپر ایلڈو سٹیرو نیزم ہارمون بڑھ رہے ہیں تو وہ اس کو ہم کہیں گے اور ایک جو ہے ایڈرینل گلینڈ میں حرابی کی وجہ سے جو ہے وہ ہو رہا ہے تو اس کو ہم کہیں گے پرائمری ہائپر ایلڈو سٹیرو نیزم ٹھیک ہو گیا ہائپر ایلڈو سٹیرونیزم میں اب کیا ہوتا ہے کہ آپ کو میں نے بتا دیا پرائمری ہائپر ایلڈو سٹیرونیزم میں دوبارہ اچھی طرح سن لیں کہ یہ کیا ہوتا ہے پرائمری ہائپر ایلڈو سٹیرونیزم ایڈرینل گلینڈ میں پرابلم آ جاتی ہے سب سے پہلی بات یہ جس کی وجہ سے بہت زیادہ ہائپر ایلڈو سٹیرون نکلتا ہے اور جو انسہ ہے کیا ہوتا ہے اس میں سمٹمز کیا ہیں مسل کریمز ہوں گے مسل میں اکڑاؤ آئے گا ہیڈیک آئے گا بہت زیادہ پیاس لگے گی بہت زیادہ اس کو نیڈ ہوگی کہ اس کو لگے گا اس کو یورین بار بار آ رہا ہے اکسیسیف تھرسٹ پیاس ہیڈیک لگے گی اس کو بہت زیادہ ٹھیک ہے ٹھیک تو یہ جو انسہ ہے اس میں یہ استعمال ہوتا ہے پرائیمری ہائپر ایلڈو سٹیرون نکلتا ہے تو اس کے یوز آگے اڈیما دو اڈیما میں خاص طور پر یہ بہت یوزفل ہے ایک کڈنی کی فیلیر کی وجہ سے نیفروٹک سنڈروم کی وجہ سے یا سیرہوٹک جس میں جگر سکڑ کے سخت ہو رہا ہے اس میں یہ پٹاسیم لاؤز کو کانٹر ایکٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے پٹاسیم لاؤز جو فیوروسیم آئیڈ اور تھائزائیڈ ڈائیوریٹک کی وجہ سے ہو رہا تھا بہت زیادہ پٹاسیم لاؤز تو یہ اس کو کانٹر ایکٹ کرتا ہے اس کو ختم کرتا ہے ہائپر ٹینشن میں اس کو دیتے ہیں لیکن تھائزائیڈ ڈائیوریٹک کے ساتھ ملا کر دیتے ہیں سی ایچ ایف میں کنجسٹیو ہارٹ فیلیر میں اس کو دیتے ہیں ایڈجنگ تھرپی کی طور پر بزدگار تھیرپی کے طور پر کیونکہ یہ دوسری دواؤں کے ساتھ مل کر بیماری کو بڑھنے سے بچاتا ہے اور شرعہ مواد میں کمی کرتا ہے اور پرائیمری ہائپر ایلڈوز کون سا ڈائیوریٹک ہے which ڈائیوریٹک is used in پرائیمری ہائپر ایلڈوز ٹیرونیزم تو آپ نے سپارونو لیکٹون کے اوپر ٹک کر کے آنا ہے then adverse effect پہل لیتے ہیں ہائپر کلیمیا رسک ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے ہائپر کلیمیا بھائی یہ پٹاسیوم کو جسم میں بچا کر رکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے پٹاسیوم کی خون میں مقدار کیا ہو جائے گی زیادہ ہو جائے گا اب ہائپر کلیمیا رسک کن پیشنٹ کو متاثر کرتا ہے in CR CRF پیشنٹ CRF chronic renal failure وہ مریض جو پرانے جن کے گردے رینل فیلئر کے ہیں جو بہت لمبے عرصے سے رینل فیلئر میں ہیں CRF میں نے خود آپ کو یہ ابریویشن لکھا تاکہ کچھ کچھ آپ کو ابریویشن کی پہچان ہو CRF chronic renal failure رینل فیلئر جب گردے کام نہیں کرتے ایک ہوتا ہے acute 40 اور شدید اور ایک ہوتا ہے chronic لمبے عرصے سے تو chronic رینل فیلئر کے پیشنٹ میں ہائپر کلیمیا رسک جو ہے وہ خطرناک ثابت ہوتا ہے مریض کا حالت خراب ہو سکتی ہے اور جو بڑا N.C.Q ٹپیکل لگتا ہے آپ کے لیول پہ تو ابھی تک نہیں میں دیکھا لیکن بہرحال چونکہ ہم پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ بھی ہونا چاہیے پوٹاسیم پیشنٹ ٹیکن A.C.E.I یہ لکھا ہو ہے ابھی نیکسٹ ایک دو دن تک ہمارا انشاءاللہ تالہ ہائپرٹنشن سیریس کا ٹاپک سٹارٹ ہوگا تو اس میں ہم لوگ A.C. انہیبیٹر بڑا پڑھتے ہیں میں نے کلاس میں بھی بہت بتایا تھا A.C. انہیبیٹر کی پہچان بھی بتائی تھی پریل ٹھیک ہے جی تو A.C. انہیبیٹر A.C.E. انجیوٹنسن کنورٹنگ انزائم انہیبیٹر ریڈ اس لیے میں نے مارک کیا کہ آپ کے ذہن میں رہے A.C. انہیبیٹر کے ساتھ اس کو نہیں دینا یہ ہائپر کلیمیا پروڈیوز کر دے گا وہ مریض جو A.C. انہیبیٹر A.C. انہیبیٹر آپ کے جاتے ہیں انجیوٹنگ کا پیشنٹ A.C. انہیبیٹر لے رہا ہے ہائپرٹنشن کا ہارٹ کے پیشنٹ جتنے بھی ہیں ہارٹ سے ریلیٹیڈ بہت سارے ڈس آرڈر میں ایسی انہیبیٹر دیے جاتے ہیں انجیوٹنگ میں ہائپرٹنشن میں اور دیگر مسئلے مسائل ہارٹ میں ایسی انہیبیٹر جو ان سے ہیں ہارس اور پر انیلا پریل جو انسہ ہے اس میں جو مریض انیلا پریل لے رہے ہیں ہائپرٹنشن کا شکار ہے تو اس میں یہ آپ دے رہے ہیں سپائرونو لیکٹون بھی تو یہ ہائپرکلیمیا رسک کر دے گا اور وہ مریض والسارٹن یہ وہ ہی ہے جو اب بھی چائنہ کی وجہ سے وہ میں نے پورا بتایا تھا کہ جی یہ سالٹ میں پرابلم کی وجہ سے اور یہ پوری دنیا میں جو ہے ایک ایشو جو چلا تھا اور یہ بین ہو گئی تھی یہ وہی والی فیملی ہے انجیوٹنسن ریسپٹر انڈر اگونیس اور کسیل پوتاسیم کلورائیڈ سپلیمنٹ وہ مریض جو ایسی انہیبیٹر آپ کو ایم سی کیوں لگتا ہے کن مریضوں میں سپارانو لیکٹون ہائپر کلیمیا کا رسک کر دیتی ہے پیشنٹ ہو آر ٹیکنگ ایسی انہیبیٹر پیشنٹ ہو آر ٹیکنگ انجیوٹنسن ریسپٹر انٹیگونیس یعنی لو سارٹن پیشنٹ ہو آر ٹیکنگ پوتاسیم کلورائیڈ سپلیمنٹ یعنی پوتاسیم کلورائیڈ کے سپلیمنٹ لے رہے ہیں یا آل آف دیز یا ان میں سے کوئی ایک آپشن ہوگا تو آپ نے یہ تین چیزیں یاد رکھنی ہے کہ وہ مریض جو ایسی انہیبیٹر لے رہے ہیں وہ مریض جو انجیوٹنسن ریسپٹر انٹیگونیس لے رہے ہیں وہ مریض جو پوتاسیم کلورائیڈ سپلیمنٹ لے رہے ہیں اس میں سپائرونو لیکٹون کیا کام کرتی ہے ہائپر کلیمیا کا رسک پروڈیوس کر دیتی ہے جس کی وجہ سے سیریس کونسیکوینسی چونکہ یہ سٹیرویڈ ہے ابھی تو میں نے آپ کو بتایا شروع کی لیکچر میں شروع جیسے ہی میں نے کیا تھا تو میں نے آپ کو کہا تھا تیسری سلائیڈ میں آپ کو یہ لکھا گیا تھا چوتھی سلائیڈ میں کہ یہ جو انسا ہے منرلو کارٹیکوائیڈ ہارمون سے اس کا سٹرکچر ریلیٹ کرتا ہے اس کا جو سٹرکچر ہے سپائرون لیکٹون کا منرلو کارٹیکوائیڈ انٹیگونیس رکھا ہوا تھا انٹیگونیس رہی ہے تو منرلو کارٹیکوائیڈ جو انسا ہے یہ سٹیرویڈ ہارمون ہے تو اس دباہ کا سٹرکچر بھی منرلو کارٹیکوائیڈ سے بلکل ملتا جھلتا ہوتا ہے تو اس کے سٹیرویڈ سٹرکچر کی وجہ سے مریض کے اندر گینیکومیس ٹیا ہو سکتا ہے ایمپورٹنس ان میل ہو سکتا ہے ایمپورٹنس ان میل ہرسوٹیزم ہو سکتا ہے جسم پہ بالوں کی بہت زیادہ گروت فیمیل میں یہ لے رہے ہیں تو منسٹرول irregularities ہو سکتی ہیں پیریر ان کے disturb ہو سکتے ہیں تو یہ سٹیرویڈ سٹرکچر کی بینہ پر اگر آپ کو آتا ہے کہ جی سٹیرویڈ 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 پیریرون لیکٹون سپیرون لیکٹون کا سٹرکچر ایلڈو سٹیرویڈ سٹیرویڈ ہے تو اس کے سٹیرویڈ کی سٹیرویڈ جیسا سٹرکچر رکھتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے ہارمون ڈسٹرب ہوتے ہیں گائنیکومیسٹیا ہو سکتا ہے ایمپورٹنس میل میں بانچپند ہو سکتا مسیلینیس میں آ جاتے ہیں متفرق میں ڈراؤزینس ہو سکتی ہے بھئی بلڈ پریشر کام ہوگا تو گنودگی ہے گی اپڈومینل اپسیٹ ہو سکتا ہے اورل دیں گے تو ڈی ہائیڈریشن کر دے گا بہت زیادہ جب یہ وارٹر کو ایلیمینیٹ کروائے گا تو جسم میں پانی کی کمی ہو جائے گی اور اس کے علاوہ یہ الیکٹرولائٹ ڈسٹرب ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ کے ہائیپر کلیمیا رسک میں جو مریض یہ دو ایڈورس ایفیکٹ اس کی بڑی کٹیگری بنتے ہیں ایک تو اس کے ہیں کہ ہائیپر کلیمیا رسک مریضوں میں آتا ہے وہ مریض جو کرونک رینل فیلیر کا شکار ہیں وہ مریض جو ایسی انہیبیٹر لے رہے ہیں انٹیگونیس لے رہے ہیں پٹاسیوم سپلیمنٹ لے رہے ہیں یا ان میں پٹاسیوم کی مقدار کو زیادہ کر دے گا اور وہ جو ہے سیریس کونسیکوینس ہو جائیں گے اس کا سٹرکچر سٹیروائٹ سے ملتا ہے منریلو کارٹک وائٹ سے ملتا ہے کیونکہ یہ جو ہے ایلڈو سٹیرون انٹیگونیس ہے نا تو ایلڈو سٹیرون ایک منریلو کارٹک وائٹ ہے تو اس کا سٹرکچر بھائی اگر اس سے ملتا جھولتا ہوگا تب ہی تو اس ریسیپٹر کو ایلڈو سٹیرون کے ریسیپٹر کو بلوگ کرے گا ٹھیک ہے تو یہ ایلڈو سٹیرون سٹیروائٹ سٹرکچر کی وجہ سے یہ گینیکومیسٹیا پروڈیوس کر دیتا ہے میل میں ایمپورٹنس کر دیتا ہے ہرسوٹیزم بیٹا علیدہ ہے وہ ساتھ لکھا گیا تو اس کو یہ دونوں ٹرم علیدہ ہیں اس کو آپ نے پریشانی ہو جانا گے یہ ساتھ ساتھ کیوں آگئی ہیں ہرسوٹیزم جسم پر بالوں کی گروز زیادہ ہو جگی میل یا فیمیل ہے منس ریگولارٹی فیمیل میں پروڈیوس کر دی گا اور ڈیگر سیریز کونس کو جائیں گے پٹاسیم سپیرنگ ڈیوریٹک کی پریپریشن پٹاسیم سٹیرویڈ ایلڈو سٹیرون انٹیگونیس میں سپائرون لیکٹون ہے اس کی دوست پچیس سے سو ایمجی ہے اور اور روٹ ہے اوپر لکھا ہوئے پچیس سے سو ایمجی اور روٹ ہے یہ آگیا اس کے کچھ برینڈ سپائرون پاکستان میں الڈیکٹون کے نام سے خاص اور پر مریض لے رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ کی الڈیکٹون کے برینڈ ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنا لیکچر وائنڈ اپ کرتے ہیں اس لیکچر میں کوئی پرابلم ہوئی ہو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ شیئر کریں گروپ میں کوئی شیئر کریں اور اس کو سمجھ نے کی کوشش کریں بہت سے ایسے ٹرکی قسم کے نکل آتے ہیں کہ آپ پھر کہتے ہیں کہ سمجھ نہیں آیا یہ پڑھا کہا تھا جب آپ اس کو لیکچر کو ایک دو دفعہ سنیں گے تو آپ کو بہت کلیر کٹ ہر چیز سمجھ آ جائے گی اور آپ کے کنسپٹ کلیر ہو جائیں کہ کیوں اس کی سٹیروائیڈل ایکٹیوٹی ہے کیوں یہ جو ہے ایلڈو سٹیرون انٹیگونیس پھر یہ کیوں پوٹاسیوم کیوں ضروری ہے یہ ساری باتیں اگین اگین اس لیکچر میں بار بار ریپیٹ ہوئی ہیں ہائپر ریلڈو سٹیرون میں دیا جا رہا ہے پرائیمری ہائپر ریلڈو سٹیرون میں تو بیٹا یہ ساری باتیں اچھے طریقے سے جب آپ ایک دو دفعہ لیکچر سن لیتے ہیں تو آپ کو سارا کچھ کلیر ہو جاتے ہیں تو آپ کا ایم سی کیوز اٹیمٹ کرنے میں آپ بڑی آسانی ہو جاتی ہے یہ کنسپٹ آپ کے کلیر ہوں گے تو آپ کے ایم سی کیوز بہت سمجھ آئیں گے جب سمجھ آتے ہیں تو آپ کو جب ایم سی کیوز سمجھ ہی نہیں آیا آپ کا ٹاپک کی آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو لگ رہا ہے آپ نے سرسری دیکھا ہے ٹاپک کی آپ کو سمجھ نہیں آیا آپ کا کنسپٹ کلیر نہیں ہوا تو آپ کو ایم سی کیوز ہم نہیں آتا بیٹا وہ اٹیمٹ نہیں ہوتا تو اب ہم اس کے ایم سی کیوز بھی دیکھیں گے اور لیکچر کے اینڈ پہ جب آپ سارے ٹاپک کور اپ ہو جائیں گے تو ایم سی کیوز کی ہم ضرور پریکٹس کریں گے اور ایم سی کیوز میں بھی آپ کے کنسپٹ مزید کلیر ہو جائیں گے اس کے ساتھ ہم اپنا لیکچر وائنڈ اپ کرتے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ